السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام کبوتر پرور کبوتر بھائی اور اسادر اکرام اور جو جو کبوتر پرور کبوتر باز اپنے اپنے شوق میں لگے ہوئے ہیں آج کل تو بازیاں تقریباً احترام کو پہنچ گئی ہیں یہ ان کے معلومات کے لیے ہے کہ کافی عرصہ سے جلندر کے ایک کبوتر پرور کبوتر کیوکین اور استاد آزمی سردار سرون کالر جو جلندر کے رہنے والے ہیں ان کی بڑی ویڈیو لوگوں نے میڈیا چینل والے نے بنائی کہ وہ ورلڈ چیمپئن ہے اس کے علاوہ کسی کے پاس گرین آئیز کبوتر پوری دنیا میں نہیں یہ باتیں کئی ویڈیو میں انہوں نے خود بھی بڑی دفعہ ذکر کیا ہے کہ میرے علاوہ گرین آئیز کے کبوتر کسی کے پاس نہیں پوری دنیا میں اور میں ورلڈ چیمپئن ہوں گرین آئیز کبوتر ہوں یہ بات میں کافی عرصے سے سنتا رہاں سنتا رہاں بچپر میں بھی دیکھتے تھے ہمارے پاس سبزے کبوتر سبز آنکھوں میں ہی موجود ہیں ایسے سبزے کبوتر کے بارے میں ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ سبزے سیالکوٹی کبوتر سبز آنکھوں میں ہمارے پاس موجود ہیں کسی کے پاس موجود نہیں لیکن ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا اللہ پاک نے کسم کسم کی دنیا اور کسم کسم کی ہر شیئر کو ایک سے بڑھ کر پیدا کیا یہ ستاہ سرون سنگھ کہتے ہیں میں پانچ سات دفعہ پتہ نہیں ورلڈ جیمپل لیڈ اینڈیا میں رہا ہوں یوکے میں سات کروڑ پیا اس طرح کی وہ بے شمار ان کی احبارات میں بڑے بڑے انڈیا جو لیڈر ہیں ان کے ساتھ پوٹو سب کچھ موجود ہے یہ حقیقت ہے کسرے دنوں میں نے کئی لوگوں کو ان کا انٹرویو کر کے دیکھا ہے گرین آئیز کے بارے میں تو بکول ان کے جو گرین آئیز کبوتر ہوتے ہیں وہ دوسری کلی کے بعد ان کی آنکھیں گرین ہونا شروع ہوتی ہیں یہ بعد ان کی حد تک تو درست ہوگی انہوں نے جو کبوتر دیکھے ہیں جس طرح ان کی آنکھیں گرین ہوتی ہیں وہ بات ہی کرتے ہیں لیکن ہمارے جو سبزے چالکوٹی سبز آنکھوں میں کبوتر ہیں وہ پدائشی گرین ہوتے ہیں وہ دوسری کلی تیسری کلی کے محتاج نہیں ہوتے ہیں زیرو کلی میں جاب ہوتے ہیں یا ماں باپ سے ابھی وہ فیڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی نظر آتا ہے کہ وہ گرین آئیز ہے اور جو جو پھر عمر بڑھتیا تو پھر وہ تو ماشاءاللہ سے اتنے حسین آنکھیں ہو جاتی ہیں کہ ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اس طرح آنکھے کو اتریں پوری دنیا میں موجود رہے ہیں لیکن ہم دعویٰ نہیں کرتے پیدا نہیں اس میں دعویٰ تو وہ کرے کہ جس نے کوئی اس کو سیل کرنا ہے یا کوئی بڑے اس میں دنیا کو اپنا دکھانا ہے کہ میں فہر ہے میرا لیکن میں کوئی اس بات پر کوئی فہر نہیں ابھی جو جتنے بھی فوٹو آپ کو میں نے یہ دکھا رہا ہوں یہ ایک ایسا بچ ہے جو زیرو کلی کا اس کا جو باہر کا نامہ اور دسوان پھارا ہے ابھی وہ پورے نہیں ہوئے تو آپ ہوتی دیکھ لیں کہ کیا وہ گرین آئیز ہے یا نہیں ابھی کسی دو تین کلی کا انتظار نہیں کرنا قدائشی طور پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں واقعی سانٹھ میں ہے استاد سرون سنگھ کلار ماشاءاللہ ان کا پاس بڑی تعداد میں ہیں وہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ مارے کبوتر کشمیر سے کسی اپنے استاد سے لے کے آئے تھے انیس سو چیاسی میں تو این ممکن ہے کہ کشمیر میں یہ کبوتر شیال کھوڑتے گئے ہیں کیونکہ شباہ تو چھاتوالوں کی ہے لیکن آنکھ وہ کہتا ہے جی میں نیلی اور پیولی ملاتا ہوں تو پھر یہ بنتے ہیں تو بات تو ٹھیک ہی ہوگی ان کی وہ جس طرح ملاتے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچی بات ہے لیکن ہم نے کوئی آنکھ نہیں ملائی نہ ہم کبھی کوشش کرتے ہیں آنکھیں ملانے کی یہ راب کا اپنا نظام ہے سفید آنکھ والے سبزک بوتروں سے یہ گرین آنکھ والے اللہ کی طرف سے نکڑاتے ہیں ان میں کسی کو نیلہ پیلہ ملانے کی روٹ میں بڑے بڑے استادوں کی ویڈیو دیکھتے ہیں جو نیلے پیلے کی بات کرتے ہیں جو نیلے پیلے 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 پیل ہمارے پاس یہ ایک خدرتی گرین ہے اس میں انتظار نہیں کرنا پڑتا ہے کہ دو کلکہ ہوگا تو پھر اس کی آنگ گرین ہوگی یہ پڑیشی گرین ہوگی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ میرا چینل سبسکرائب کر لے تاکہ آپ کو نئی سے نئی معلوماتی ویڈیو ہر وقت پہنچ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی